کی نعمتیں ہم نے بہت کچھ سنی ہیں اور اللہ نے جو بیان نہیں کیا ہے وہ تو اور عظیم ہے لیکن ہم یہ جانیں کہ جنت میں جو سب سے ادنا جنتی ہوگا یعنی سب سے نیچے درجے کا جو جنتی ہوگا یعنی آپ کہہ لیجیے کہ سب سے کم جس کو جنت میں کا کیا مقام ہے سب سے ادنا جنتی کو کیا درجہ حاصل ہوگا اور سب سے ادنا جنتی کو کیا مقام حاصل ہوگا آپ اس کو دیکھئے اور اس کو سنیئے اور اس سے اندازہ لگائیے کہ جنت کتنی عظیم ہے اللہ کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں اور کتنا سہولتیں اور کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لئے تیار کر رکھی ہیں چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تو اس روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ اپنے رب سے سوال کیا ما ادنہ لجنتی منزلتن کہ جنت کا سب سے نچلے درجے والے کا مقام کیا ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا رجلن یجیعو بعد ما ادخل آہل الجنتی الجنہ سب سے ادنہ جنتی کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی تفصیل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہوگا جو جنت میں جنتیوں کے داخل کر دینے کے بعد اس کو آخر میں داخل کیا جائے گا کہا ہے اس سے بات ہے جو سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا وہ سب سے ادنہ جنتی ہوگا تو اس کو داخل کیا جائے گا جب اس کو داخل کر دیا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا تو کہے گا اے رب کیسے یہ ہو سکتا ہے اب میں کہاں جنت میں داخل ہو جاؤں لوگوں نے تو اپنی اپنی جگہیں پکڑ لی ہیں اور اپنا اپنا حصہ لے لیا ہے لوگوں نے سب جو ہے کہنا میں کور کر لیا ہے اب میں جنت میں کہاں جگہ پاؤں گا کہاں مجھے جنت میں جگہ ملے گی تائیسی بات ہے سارے لوگ جنت میں داخل ہو چکے سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت موسیٰ علیہ السلام کی امت ابراہیم سارے انبیاء کی امتیں سارے مومنین آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی علیہ السلام سے سب داخل ہو چکے جنت میں تو اب یہ آخری جنت میں جانے والا شخص کہے گا اللہ میں کہاں جنت میں جگہ پاؤں گا سارے لوگ اپنی جگہیں لے چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کیا تو راضی ہے جب یہ ایسا کہے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تو راضی ہے کہ تجھ کو اتنا مقام دیا جائے یا اتنی سہولتیں دی جائیں یا اتنی نعمتیں دی جائیں جو دنیا کے کسی ایک بادشاہ کو حاصل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے کہے گا کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھ کو دنیا کے بادشاہ کے برابر کوئی سہولت اور مقام دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا کہ اللہ میں راضی ہوں دنیا کے بادشاہ معمولی نہیں ہوتے بہت ساری نعمتیں سہولتیں گاڑیاں گھر بنگلے خوشیاں پیسے ہر طرح کی چیزیں ان کے پاس محسر ہوتی ہیں تو وہ سن کر کے وہ خوش ہو جائے گا اور کہے گا اللہ میں راضی ہوں ٹھیک ہی اتنا مجھ کو مل جاتا ہے تو بہت ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیرے لئے دنیا کے بادشاہ کی سہولت اور دنیا کے بادشاہ کے نعمتوں کے برابر اور اس کے مثل اس کے مثل اس کے مثل اور اس کے مثل نہیں پانچ مرتبہ نہیں اس کے پانچ گناہ دنیا میں ایک بادشاہ کو جو سہولت ملتی ہے اور جو مقام ملتا ہے جو نعمتیں ملتی ہیں اس کے پانچ گناہ تجھ کو زیادہ ملے گا تو پھر وہ جو ہے کیا نہ میں کہے گا اے رب اتنا بڑا اور اللہ میں راضی ہوں میں خوش ہوں پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو تجھ کو ہے دنیا کے بادشاہ کے برابر اور اس کے دس گناہ تجھ کو ملے گا اور اس کے لئے تو جو چاہے وہ تجھ کو ملے گا اور جو تیری آنکھوں کو لذت حاصل ہو جیسے وہ ساری چیزیں تو چھو ملے گی تو وہ کہے گا اللہ میں خوش ہوں اب یہ آپ دیکھیں مسلم کی روایت ہے ایک سو نواسی نمبر پر ذکر فرمایا ہے مسلم رحمہ اللہ نے ناظرین کے نام آپ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اس حدیث میں اس ادنا جنتی کو کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے دنیا میں ایک بادشاہ کو جو سہولت اور نعمت حاصل ہوتی ہے اسے دس گنا اور اس کا جو بھی دل چاہے گا وہ اور جو بھی وہ خواہش کرے گا اور جن چیزوں کی لذت کو محسوس کرے گا وہ ساری چیزیں اس کو دی جائیں گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کے ارام کہ کتنا عظیم مقام ہوگا ان لوگوں کا جو اس سے اونچے والے درجے میں ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام